رمضان یا رمضان شہر الرحمت والوقات خوش حامدید ناظرین فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے دنیا بھر کے تمام ناظرین کو اور بورے والا مظفر گڑھ کے سامعین کو ہم خوش حامدید کہتے ہیں اس یقین محبت پیار کے ساتھ کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا عنوان بڑا میٹھا اور بڑا عالی عنوان ہے سخاوت کے حوالے سے ہمارے گفتگو جاری ہے ہاتمتائی کے ساتھ ناظرین دروازے تھے اور جس دروازے سے آتا جتنی بار آتا ہاتمتائی اس کو نواز دیتا کیونکہ سخاوت کے حوالے سے ہاتمتائی کا نام ایک علامت کے طور پر لیا جاتا ہے جو بھی چاہتے ہیں کہ ہم سخی بنے تو نام ہاتمتائی کا آتا ہے لیکن امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہاتمتائی تو بڑا سخی تھا اور ساتھ اس کے دروازے تھے جس دروازے سے جتنی بار آتا ہاتمتائی اس کو نواز دیتا تو آپ نے فرمایا میرے نانا کا وہ در ہے میرے نانا کی وہ بارگاہ ہے جو ایک دفعہ آتا ہے پھر اتنا لے کر واپس جاتا ہے کہ زمانے والوں کو تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے پھر وہ لینے والوں میں نہیں ہوتا پھر وہ دینے والوں میں ہو جاتا ہے تو یقینا ناظرین آقا علیہ السلام کے در پہ جھکنا ان سے مانگنا ان کے ہو جانا جو ان کے ہو جاتا ہے جو ان کا ہو جاتا ہے یقینا پھر وہ اس کا اپنا دامن بھی بھر جاتا ہے پھر وہ معاشرے کو دیتا بھی ہے اور سخاوت کے طور پہ وہ اتنے کام کرتا ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو اتنا اچھا آلی ظرف بنا لیتا ہے کہ اس کا ظرف بھی بہت عالی ہو جاتا ہے جو اس کے پاس حاجت مند آتا ہے وہ اس کی حاجت بھی پوری کر دیتا ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے اللہ جس کو عطا کرتا ہے وہی سخی ہوتا ہے اور یہ جیسے کہ علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ نیتوں کی بات ہے جس کی نیت جتنی سالڈ ہوگی جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اللہ اس کو نوازے گا اس میں یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی ہر کوئی نہیں کر سکتا وہ جس کے مقدر میں ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان من حنبل کی عدیث و ممارکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سخی کو لیکن میں یہاں سے تھوڑا سا آپ سے اختلاف اس لئے کروں گا کہ مقدر کی بات تو بجا ہے لیکن دو رستے بھی تو دکھا دی گئے خیر اور شرکہ اب چلنا تو انسان خود ہے اس پر اب یہ تو نہیں کہ میں کر ہی نہیں سکتا نیکی میرے مقدر میں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن دو رستے بھی تو دکھائے گئے شعور اقل بھی تو دی گئی ہے مسلمان کو سمجھایا کرو کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے یہ بھی ضروری ہے اب دیکھیں نا ابو جہل کے ابو لحب کے متعلق صورت نازل ہو چکی ہے کہ تبت جدا بھی لحبی مطب نسے قطعی کہ وہ ایمان نہیں لاسکتا لیکن محتسین فرماتے ہیں کہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ایک ہزار دفعہ اس کے دروازے پہ گئے یعنی وہ ایک لہیدہ میٹر ہے رکنا نہیں چاہیے اس کو ترقیب دلاتے رہنا چاہیے صرف مقدر پہ نہ رک جائیں کہ میرے مقدر میں ہے ہی نہیں حدیث ممار کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ احمد کے دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے نہیں کھلایا میں برہنا بدن تھا تو نے کپڑے نہیں پہنایا میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی اللہ تعالیٰ جب خموش ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں کہ پھر بندہ ارز کرے گا کہ یارب العالمین تو پالنہار ہے تو تو خود لباس دینے والا ہے ساری کائنات ارزی سماوی کو چلاتا ہی تو ہے ٹھیک ہے تو تجھے کپڑوں کی کیسے حاجت پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے محلے میں تیرے ریشداروں میں فلان بندہ تھا حاجت من صحیح اگر تو اسے کپڑا پہناتا صحیح تو میری رحمت کو وہاں پاتا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو دینا گویا اللہ کو دینا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا تشریف فرما ہے اپنے گھر میں تو درہموں کو صاف کر رہی ہیں آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ دولت ہی اتنی محبت کی صفائی ہو رہی ہے آگے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ جب کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے جائے گی اس لئے میں اس کو صاف کر رہی ہے یہ اپنی اپنی اقید ہے کہ بندہ جتنا جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر آجی کے ساتھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرے گا جو کنیوس بندہ ہے جو سخاوت نہیں کرتا وہ جس طرح وہ قبلہ ڈاکسا اپنی حدیث ممارکہ تیری مجھے کی پیش کی کہ وہ اللہ سے بھی دور ہے جو کنیوس ہے جو سخاوت نہیں کرتا وہ جنت سے بھی دور ہے آقا علیہ السلام سے بھی دور ہے عوام سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے بخیل کا یہ بخیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے دکھائے گیا ایسے لوگ کہ ان کے مال ان کے گلوں میں توک کی صورت میں پہنائے گئے تھے محراج کی رات میں نے دیکھا تو میں نے سوال کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو مجھے جبریل نے ارشاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے تھے تو ان کا مال جو ہے ان کے گلوں میں توک کی صورت میں پہنایا جائے گیا اور یہ پہنایا گیا ہے اور ناظرین جہاں پہ یہ ساری گفت کو جاری ہے وہیں پہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے انہوں نے جو صخاوت کے دریہ بھائی انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے یہاں پہ سید عصف علی زہوری شاہ صاحب آپ سے کلام سنیں گے سیدی آلہ حضرت کیا کلام سے انتغاب کیا میں نے لم یا تی نظیر کا پی نظر مسلے تو ناشد پیدا جانا مسلے تو ناشد پیدا جانا جہاں جگراج کتا جی تورے سلسو جگراج کتا جی تورے سلسو ہے تجھ کو شہدو سراجانا البحر والا والموجود کلام مل بے کسو تو پاہو شروع بامن بے کسو تو پاہو شروع بامن منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا ہمری نئیہ پار لگا جانا ہمری نئیہ پار لگا جانا کام اروح پیدا کام فردخار کام حیار پیدا کام یک شونا دکھ بردش کا یک شونا دکھ بردش کا یک شوناح مردن مندن سب پھوک دیا جی مردن مندن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جہلا جانا آنا بھی آتشم و سخا کا تم اے گے سوئے پاک ایبر کرم اے گے سوئے پاک ایبر کرم برسن ہارے ریم جم ریم جم برسن ہارے برسن ہارے ریم جم ریم جم دو بوندے ادھر بھی گرا جانا بس خام آئے خام نبائی رضا نہ یہ درز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی بانا دکتا ارشاد اہی بانا دکتا نا کیا رس راہا پڑا جانا لم یا تی نظیر کو بھی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا خوبصورت اور بڑی اعلی حسطی کا اپنے کلام پیش کیا جس میں ایک سمندر ہے اور اتنے پیغام ہیں کہ سب کے لئے بڑے پیغام ہیں اور میں ایک بات یہاں پر ناظرین یہ ارز کرنا چاہتا ہوں سخابت کے حوالے سے کہ مال کردار اخلاق سب کی سخابت ہے مگر پاکستان میں آئے روز گرتی لاشیں اور جلتے جسم تڑپتی مائیں سسکتی بیوائیں اور یہاں پہ بربریت اور ظلم کا جو بازار گرم ہے ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے پاکستان کی بقا اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے افواج پاکستان کا جو حسین قدم ہے ضرب عاظب کی صورت میں کومبنگ آپریشن کی صورت میں اور دہشتگردی کے خاتمے کے لئے وہ جوان جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں پاکستان کی استحقام کے لئے یہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے سخابت کر رہے ہیں بلکہ سخابت کے دریاں بہا رہے ہیں جو نظریں ہمارے لئے لگی ہوئی ہیں وہ جو پہرے دے رہی ہیں وہ اپنی نظروں سے اپنے جاگنے سے سخابت کر رہے ہیں ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں ملک کی حفاظت ہوگی ملک میں رہنے والوں کی حفاظت ہوگی تب ہی پھر ہم آگے ترقی کی جانب بڑھیں گے ترقی آفتہ ملک میں ہمارا نام ہوگا تو سخابت جو پاکستان کی فوج ہے وہ بہت کر رہی ہے تو جہاں ہم اپنے آپ کو یاد کر رہے ہیں وہیں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو فوڈی جوانوں بھائیوں کو بھی یاد رکھیں بلکل یاد رکھیں بلکہ ان کو ہمیشہ خراجت حسین پیش کر رہے ہیں جی ڈاکس آپ آپ نے جو خوبصورت بات کہی کہ سخابت کے بڑے پہلو ہیں تو یہ اتنے بڑے پہلو ہیں کہ بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو بھی ماشاء اللہ یہ سمیٹ لیتے ہیں اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ کونسیپ تھا کہ صرف مال سے سخابت ہو سکتی ہے آج بہت سارے لوگوں نے سنا اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا اور پہلی بھی بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ سخابت جو ہے وہ آپ کے کردار سے بھی ہو سکتی ہے علم سے بھی ہو سکتی ہے اب میں چاہوں گی کسی بات کو جو ہے وہ آپ آگے لیکن بڑے اللہ پاک کے عبادات کے سارا نظام دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکاة ان کی فرضیت، اہمیت، عجر و سواب قرآن و حدیث میں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ان کا ایک ہی پہلو نہیں ہے عجر و سواب اگر وہ قادر مطلق رب عبادات کا محتاج ہی نہیں ہے بندے سے تو عبادات کروا کیوں رہا ہے بندے کو تو عجر مل گیا لیکن ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے عبادات کا ایک بات اب تمام عبادات کو لے لیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے ساری عبادات کا عجر و سواب کے علاوہ کہ اللہ پاک بندے کو بندے کے قریب کرنا چاہتے ہیں بلکل مددبار بنانا چاہتے ہیں آپ نماز دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی لیکن حکم کیا ہے ورکاو مار راکین رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اکیلا بھی کر سکتا ہے لیکن آپ کی آپس میں معانصت بڑھے محبت بڑھے روزہ ہے تو روزہ راکھ کے بھی آپ کو دن بر بھوکہ پیاسا رہ کے احساس ہوتا ہے بھوک ہوتی کیا ہے بھوکے کا احساس ہوگا اور بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اسی لئے عبادت ہے فرمایا گیا کہ سلامتی پھیلاؤ بھوکے کو کھانا کھلاؤ حدیث پاک ہے صلح رحمی کرو اور پھر اللہ کے حضور رات کو سجدہ ریزیاں کرو چار حکم دیئے گئے لیکن اللہ کے حضور سجدہ ریزی کو آخر میں رکھا بھوکے کو کھانا کھلانا پہلے رکھا اسی طرح حج ہے تو بندہ بندے کے نزدیک ہوتا ہے زکاة ہے امیر دے کے اپنا مال کم کرتا ہے غریب جو غربت کی چکی میں پیس رہا ہے وہ تھوڑا اٹھتا ہے تو بندہ بندے کے نزدیک ہوتا ہے تو بندے کو بندے کے نزدیک کرنا آپس نچوڑ دین کا ٹوٹل یہ ہے کہ غنی ہونے کا معنی بھی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے نکلے اللہ کے ہاں تو کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو اہمیت دیں اور دوسروں کے لیے جینا یہی دین ہے یہ مختصر اگر آپ اس کا نچوڑ نکالیں تو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا دین ہے اس سے جو آپ نے بات کی انتہاب وسط زرف جب آ گیا انتہاب سندی نہیں ہوگی اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس میں سارے انسان شامل ہیں حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرمایا کہ اگر بندہ جب انسان ایک انسان کے ساتھ لطافت کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اس کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے ذمیں لازم قرار دے لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ قیامت کو ایک غلام اس کے ساتھ کر دیں گے وہ جدر جائے گا بندہ غلام اس کے ساتھ ہوگا ایک بندے کے ساتھ بھلائی تو وسط زرف ہوگی انتہاب پسندی نہیں ہوگی انتہاب پسندی نہیں ہوگی تو معاشروں میں دہشت گردی کا وجود ختم ہو جائے گا بلکل ایسے ہیں یہ سخاوت سے پھوٹنے والی چیزیں ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ایک دوسرے کے نزدیک آئیں اور نزدیک آ کر جو ہے ایک دوسرے کے مددگار بنے یہ معاشرہ بنایا گیا نا ورنہ انسان کو جنگلوں میں پیدا کر دیا بلکل ورنہ انسان کو بنانے کا مقصد ہی نہیں ایک اٹھے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ بندے کے نزدیک ہو جی لوگ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر ہم بریک لیں گے بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ دیکھتری افتار ٹرانسمیشن فزیلتے رمزان رمزان خوش آمدید ناظرین فزیلتے رمزان افتار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جزبہ نیٹورک بورے والا مصفرگڑ پہ آپ لائف سن رہے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بھائی علی زمیر ہیں جو روزانہ لاہور کے کسی نہ کسی مقام سے ہمارے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں اور اجتماعی افتاری دکھاتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ علی زمیر صاحب کس جگہ پر موجود ہیں اور وہاں کے حالات کیسے ہیں وہاں کے انتظامات کیسے ہیں السلام علیکم علی زمیر صاحب جی وعلیکم السلام جی علی بھائی آج کس جگہ موجود ہیں آپ آج یہاں جاں ہم لوگ دھوکر نیازبے کے علاقے کنار اور نوری ویلاج میں ہیں جہاں پہ بلکیر سیرور فانڈیشن کی جانب سے افتاری کا احتمام کیا گیا ہے میں آپ کو اتحدا چلوں یہ پچھلے تین سے چار سال لوگ ہیں یہاں پہ ڈیلی افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے بارہ سو سے تیرہ سو لوگ یہاں پہ ڈیلی افتار کرنے کے لئے یہاں پہ پہنچتے ہیں دیکھیں جو لوگ ہیں یہاں پہ احتمام کرتے ہیں یہ چار بھائی ہیں جو مل کے اس رمضان افتاری کے حوالے سے سارا رمضان جو یہاں پہ احتمام کرتے ہیں فران سرور ہے ایمر سرور ہے فرہاد سرور اور فرکان سرور صاحب ہیں جن کے جارہ تمام یہاں پہ سارا جو پورا رمضانہ یہاں پہ افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہوں گے کافی خودصورت تینہ یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں جمع بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پہ اور کافی زیادہ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو افتار دسترخان سجایا گیا ہے یہ وہ دسترخانہ جہاں پہ اچھے پھل ہیں اور دوسری جو کھانے وغیرہ کسی ہیں جیسے کوئی ایک صاحب سید کے گھر کے ٹیبل پہ یہاں اس طرح کے روزہ افتاری کے لئے احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح ہی عام لوگ یہاں پہ جو یہاں مستقی لوگ اور دوسرے لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں ان کے لئے خاص طور پہ یہاں پہ احتمام کیا جاتا ہے اور پورا رمضان یہاں پہ پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک یہاں پہ ان کے لئے دسترخان سجایا جاتا ہے یہ بتائیے گا کہ آج افتاری کا مینیو کیا ہے وہاں پہ آپ کو افتاری کے انتظامات وہاں پہ کیسے نظر آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے یہ افتاری کی انتظامات بہت اچھے ہیں یہ روزہ دارہ سے پہلے ہی یہاں پہ افتاری کے تقریباً پوٹل جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دور تک یہاں پہ لائنوں میں جو ہے ان کے کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء جو ہیں ان کی پہلے ہی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ان کو سجا دیا گیا ہے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے مائرہ فرحان سرورت جو کہ یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے جو افتاری دستخان سجا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کب سے یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کا یہاں پہ جو افتاری دستخان سجا ہے یہ پچھلے دو سے تین سال سے یہاں پہ رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں افتاری کرائی جاتی ہے یہاں پہ غریب مستحق لوگوں کا پورا کھانے کا انتظام اور احتمام کیا جاتا ہے پہلے وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر بات جمعہ تماز بھی ادا کرتے ہیں اور یہی کہ یہ بلکی سرورت فارمڈیشن کی طرف سے ہے یہاں پہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پسند کے عام جیسے ان کو تازہ پھائل اور جو بریانی وغیرہ اور دودھ روحظہ وغیرہ اچھے سٹینڈرٹ کا اچھے کالٹی کا پھوٹ مہیا کیا جائے مجھے بتائے گا یہاں پہ ڈیلی کتنے روزہ دار یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں افتاری کے حوالے سے تقریبا یہاں پہ روز بارہ سے پندرہ سو تک کے لوگ آ جاتے ہیں تقریبا ہماری یہ تمام اور تیاری ہوتی بھی ہے مجھے مجھے جائے گا کہ پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تر اسی طرح کے دسترخان سے جاتے ہیں آپ پورا رمضان اسی طرح بلکل اللہ کا شکر ہے اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے لیکن بلکل ہم اسی طرح تمام کرتے ہیں پہلے رمضان سے لے کے تیسوے رمضان تر اور تقریبا کوئی بارہ سو پندرہ سو لوگ روز ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ انتظام سارے خود کرتے ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انتظامات افطاری کے حوالے سے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ خود سے افورڈ کرتے ہیں یہ مخیر حضرات کے تعامل سے یہاں پہ یہ افطاری دستران سے جاتے ہیں یہ ہم اپنے فانج سے خود کرتے ہیں بلکی سارے فارمڈیشن کے طرف سے یہ ہوتا ہے کون کون ہے بلکی یہ چاروں بھائی ہیں یہ چاروں بھائی مشترکہ طور پر یہ افطاری کراتے ہیں آپ بتائیں کہ وہاں پہ جو لوگ افطاری کے لیے آتے ہیں وہ ان کے محلے سے گردو نواز سے لوگ آتے ہیں دور دراز سے مستحقین کو دعوت ہوتی ہیں آج ہی میں جہاں پہ کھڑا ہوں بھی ایک سائٹ پہ کنار روڈ ہے جو بہریٹن کی طرف جا رہا ہے میرے بیک سائٹ پہ جو ملتار روڈ ہے اس سائٹ پہ بھی کچھ عبادی ہے اور دور دراز سے بھی یہاں پہ لوگ افطاری کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کچھ پاس عبادییں بھی ہیں اور کچھ دور دراز یہاں پہ کچھ مسافر ازراد ہے وہ بھی یہاں پہ ٹھائر کے افطاری کرتے ہیں اور باقی کے کچھ یہاں پہ کامپنی سے ہوئے ہیں وہاں سے بھی لوگ یہاں پہ افطاری کے لیے دیلی جو ہے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو انتظامیہ کی حوالے سے بتائیں کہ جو کھانا تقسیم کرتے ہیں افطاری دو کے تقسیم کرتے ہیں کہ وہ نظم و ضبط ان کا کتنا اچھا ہے کیونکہ اتنی سارے لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے آج ہی بنکل میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چاروں بھائی یہاں پہ انتظامات کرتے ہیں انہوں نے اسپیشلی رمضان و مبارکہ حوالے سے یہاں پہ ملازمین رکھے گئے ہیں جو کہ سارا دیل ان روزہ داروں کے لیے جو کھانے پینے کر دی کر یہاں پہ جو افطاری دسترخان کے حوالے سے تیاری ہیں انہوں میں مسروف احمد رہتے ہیں یہاں پہ وہ لگا دی جاتی ہیں اور مکمل طریقے سے یہاں نظموں زبط کے ساتھ یہاں پہ ان کو بڑھایا بھی جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک علاقہ سے یہاں پہ لوگ مجود ہیں صحیح جی بہت شکریہ علی آپ کا ہمارے ساتھ رہیے گا اور جہاں اتنی اجتماعی افطاری کے احتمام کیے جاتے ہیں وہی پر انتظامیاں کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے بلکل اسپوری ٹیم بھر کے سو لوگوں کو ڈیل کرنا ان کے آگے جو ہے وہ ہر چیز رکھنا پیش کرنا کہ تمام لوگوں کو وہ تمام چیزیں مل گئی ہیں جو چیزیں انہوں نے وہاں پر رکھی ہیں یا نہیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور جو لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ ایک بہت خاص قدم ہے جو کہ ہر کسی کو بڑھانا چاہیے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کیلئے کری رہے ہیں جو نہیں کر رہے وہ دیکھ کر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی رمضان مبارک کے کچھ رمضان مبارک کے روزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں آپ افطاری کا احتمام کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنے گھروں کے باہر بھی دسترخان لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کسی خاص جگہ کو جو ہے وہ آپ لے کر وہیں پر آپ دسترخان سے جائیں گے کسی بھی جگہ افطاری کا جو ہے وہ احتمام کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر افطاری کا احتمام ان لوگوں کے لئے کریں اپنے رشتہ داروں کو تو آپ بلاتے ہیں افطاری پہ اور لوگ جو اپنے گھروں میں افطاری بناتے ہیں ان لوگوں کے لئے افطاری کا احتمام کریں جو بچارے مسافر ہیں جو مزدور ہیں جو ریڈی لگا رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اتنے نہیں ہے پیسے کہ وہ اچھی چیز کھا سکتے ہیں یا کوئی استعمال میں کوئی اس طرح کی چیز لا سکتے ہیں تو ان کے لئے افطاری کا احتمام کرنا چاہیے کہ تمام لوگوں کے لئے اپن ہو جو دل چاہے اتنا سب کچھ ہونا چاہیے کہ جو آئے وہ افطار کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آتے ہیں وہ افطار کرتے ہیں اور جہاں ہماری افطار ٹرانسمیشن کے بڑے خوبصورت سے سیگمنٹ ہیں نات خوانی ہیں گفتگو ہوتی ہیں جو علی زمیر ہمیں افطار دکھاتے ہیں لائی اجتماعی افطاری کا یہ بڑا خوبصورت ہمارا سیگمنٹ ہے تاکہ ان سے اس بات سے جو ہم پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ لائی افطاری دیکھتے بھی ہیں اجتماعی افطاری کرواتے بھی ہیں اور اس حسین اور اہم قدم میں اچھے قدم میں ہم بھی آپ کے ساتھ اور ان سب احباب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ایسا احتمام کرتے ہیں ان کی کابش کو براہ راست دکھاتے ہیں اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نمود و نمائش ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لئے وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے افطاری کرواتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے دکھاتے ہیں اور جیسے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر کسی کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہ اچھا کام دیکھ کے خود بھی اس کام کی طرف آجا اور بہت سارا ایسے لوگ آئیں بھی ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں کہ جنہوں نے جب ہماری اس لائیو جو ہے وہ ٹرانسمیشن دیکھی ہے تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ اجتماعی افطاری کا احتمام کریں گے اللہم صاحب سے گفتو کر دیں اللہم صاحب صحابہ کرام نے جو سخاوت کی ہے بہت سارے واقعات ہیں مختصر سا واقعہ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تو بیشمار واقعات ہیں لیکن وہ بڑا معروف واقعہ جو حضرت عثمانینی رضی اللہ عنہ کا کہ ایک غزوے میں اونٹوں کی حاجت اور دیگر اشیاء کی حاجت پڑی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کا اجتماع بولایا اور خود ممبر پہ بیٹھے تو جو خازن تھے صحابیوں سے پوچھا پہ کیا چاہیے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری مکنی آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کون دیتا ہے آپ نے ایک سو اونٹ بما پالان یعنی جو کجاوے اوپر رکھے جاتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے اللہ کے لئے وہ حاضر پھر پوچھا خازن سے پہ بھی پورا ہو گیا ہمارا ٹارگٹ یا رسول اللہ نہیں آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کیا پھر سو اونٹ پھر اعلان کیا تین سو یک مشت اونٹ اللہ کے راستے میں اس مانگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخی سخوت کر دی اور کون بھی جو رہا مسلمانوں کے لئے وقف کیا لٹھے بانی کا اب دیکھیں وہ وقت کی دمان میں تنی وہ صدر نہیں کہ دیگر صحابہ کی وہ کرامات اور ان کے جو منعقیب ہیں اور ان کے جو صحابت کے واقعات وہ سنائے جائیں مطلب یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ صحابت کرنے ہی مالے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہ ان کو فولو کیے جانا چاہیے ابھی یہاں پر ہم بریک لیں گے علامہ صاحب پھر ہم بات کا آغاز یہی سے کریں گے آزرین ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید ناظرین فضیرت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم 23 روزہ افطار کریں گے افطار کی گھڑیاں بالکل قریب آن پہنچیں ہیں اب یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں سید عاصف علی زہوری شاہ صاحب تیرے ہوتے جنم نیاں ہوتا تیرے ہوتے آقا تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم نیاں ہوتا پھر کبھی تو آقا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو آقا پھر کبھی تو تو چلا کر تو میری پل کو پھر آقا پھر کبھی چلا کر تو میری پل کو پھر پھر کش میں تیرا راست ہوتا 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 آتا آ آ آ آ آ آ جنت جنت زوج جنت جنج پھر پھر آ آ آ آ آ آ آقا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا 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 میں آسمانوں کا تیری انگلے سے کٹ گیا ہوتا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا آقا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا اور ہوتا ہی تیرے پکیروں میں ہوتا تاہر تیرے پکیروں میں تیری دہلے زبر کھڑا ہوتا میں تیری دہلے زبر کھڑا ہوتا آقا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا ناظرین یہاں پہ شہر لاہور میں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ آزان مغرب کا وقت ہوگا اور ہم اپنا روزہ افطار کریں گے یہاں پہ وقت ہوئے بریکہ ملتے ہیں بریک کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغقرات رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغقرات رمضان 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 شہر الرحمت والغقرات رمضان رمضان کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم جذبہ نیٹورک بورے والا مظفرگڑ پہ آپ لائف سن رہے ہیں اور ناصرین آج ہم نے پورے پاکستان نے تئیسوہ روزہ افطار کر لیا ہے چوبیسوہ روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن افطار کی جاری ہے یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں سید آسف ولی ظہوری شاہ صاحب میری الپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الپت مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر دیا جس کا در اس کا دم برنا تھا پر لیا جس کا دل اس کا دم برنا تھا پر لیا مدینے سے دوری گوارا نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں آشکوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے آشکوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے سرور ہر جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم نم ملتی جا ہے میری ہاں بدو چشم نم ملتی جا ہے میری کہ ان کی پہریس میں میرا بھی نام ہو ان کی پہریس میں میرا بھی نام ہو جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بری شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہریسان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہریسان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے سبحان اللہ اور میرا بھی نام اس فیرست میں ہو جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی کچھ ہو جائے اور اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے اور جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں سخاوت کے حوالے سے سخی ہونے کے حوالے سے تو میں علامہ صاحب سے یہی گزارش کروں گی کہ علامہ صاحب اللہ کی طرف سے سخی ہونے پر کیسا عجرو سواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی اپنے سخاوت کرنے والوں کے لئے بے شمار انعامات کا اعلان فرمایا ہے ویسے ہی حدیث مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سخاوت کرنے والا اللہ کے نزدیک ہے سخاوت کرنے والا جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے بلکل یہ صحیح ہے تو صحیح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرماینا کہ دو بندوں پر رشک جائز ہے نمبر ایک عالم کہ جو بہت زیادہ علم کی طلب میں لگا رہے اس پر رشک جائز ہے اور دوسرا جو ہے وہ مالدار ہے کہ جو سخاوت کرنے والا صحیح ہے جو علم سیکھنے کی تلاش میں رہے جو سخاوت کرے سخاوت کرنے والے صحیح جو ہے وہ رشک کرنے جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اسے متنا زیادہ مال دیا اور وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرج کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب سخی قیامت کے دن آئے گا اہا تو پہاڑ جتنی بہت زیادہ نیکیاں دیکھے گا مسلمان من حمل کی حدیث و ممارکہ بندہ ارز کرے گا یا رب العالمین میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یاد کر فلان دن فلان وقت تُو نے نیکی کی تھی سخاوت کی تھی تیری سخاوت کو بڑی آسانی آسان مثال سے سمجھا دیا کہ تیری اس سخاوت کو نیکی کو ہم جس طرح بکری کا تُو بچہ پالتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اس دن سے جس دن سے تُو نے سخاوت کی ہے اس دن سے تیری نیکی کو صدقے کو ہم پال رہے ہیں آج یہ اہد پہاڑ جتنی بن گئی ملکہ ٹھیک ہے علامہ صاحب یہ سخاوت خوبصورت آپ نے مثال دی خوبصورت آپ نے بات کی اور پیغام بھی ماشاءاللہ اسی بات میں اچھا پیغام بھی دے دیا ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں آج کی سخاوت کی حوالے سے آج کی گفتگو کے حوالے سے ناظرین کے لئے یہ کچھ خاص پیغام مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ انفق ابن آدم انفق علیک آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم تو مخلوق خدا پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا ٹھیک ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے بندے تو گن گن کے خرچ نہ کر گن گن کے نہ دے ورنہ اللہ بھی تجھے گن کے دے گا اور اپنا ہاتھ نہ روک ورنہ اللہ تجھ سے ہاتھ روک لے گا صحیح پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے بے شک تو وہ تو کہتا ہے بندے جب میں عزل سے عبد سے عبد دیتا آ رہا ہوں ہمیشہ دیتا آ رہا ہوں اور میرے خزانے خالی نہیں ہوئے اگر تجھے مجھ پہ یقین ہے کہ میں خیر الرازقین ہوں تو تو پھر اپنے پاس نہ رکھ تو اسے بانٹ دے میں تجھے دیتا جاؤں گا تو آگے دیتا جاؤں بس مخلوق خدا کے خدمت لوگوں کو قریب کرنا اور اللہ کے دیئے مال کو آگے دیتے جانا ہمارے دل تنگ دلی ختم ہو جائے ہم واقعی اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے سخی ہو جائیں دینے والے ہو جائیں محروم کرنے والے نہ بنیں تو یہ پیغام ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کچھ کر جائیں بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ علامہ محمد اکبار صاحب آپ کی آمد کا شکریہ عزور شاہ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ اور کاشید بھائی آپ کی آمد کا شکریہ لیکن آخر میں آپ سے کلام سنیں گے یہاں پہ ناظرین اینڈنگ کرتے ہوئے تھوڑا سے کہ سخی تو وہ ہے ہی ہے جو دنیا کو دے رہا ہے لوگوں کو دے رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سخی ہوں اب وہ دنیا کو تو دے رہا ہے لیکن اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز نہیں کر رہا اپنے جو اس کے گھر میں اس نے نوکر رکھے ہیں جو اس کے ملازم ہیں ان کو وہ قابل نہیں سمجھتا کہ ان سے سخاوت جو ہے وہ سٹارٹ کرے بلکہ وہ باہر جا کے جو ہے وہ صبح اٹھ کے لوگوں کا مجمع لگا کے جو ہے وہ ان کو پیسے بانٹنے کے لیے تو بیٹھا ہے لیکن اگر اس کے اپنے ہی آہاتے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو بھوکے بیٹھے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیوں کا شکار ہے تو آپ گوھر کریں کہ آپ کو آغاز اپنی جگہ سے کرنا ہے اپنے لوگوں سے کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ باہر بانٹتے جانا ہے اور اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دینا تو یہ کہاں کی سا خواہت ہے اپنے لوگوں کو بھی دیں اپنے اہل و ایجال کو دیں اپنے آقربہ کو دیں رشتہ داروں کو دیں لیکن ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس بات کو دل میں جگہ دیجئے اور جو تنگی یہ دل ہے اس کو دور کیجئے اور دل میں وسعت پیدا کیجئے اور سخی ہو جائیے آنکھوں کے سخی ہو جائیے دل کے سخی ہو جائیے ہاتھوں کے سخی ہو جائیے اخلاق کے سخی ہو جائیے کردار کے سخی ہو جائیے اور جان و مال کے سخی ہو جائیے اور سب سے بڑھ کے علم کے سخی ہو جائیے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لوٹائے وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق میں تقسیم کرے بانٹے کیونکہ یہ جہان فانی ہے پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پہ شام ہو جائے اس سے قبل کہ زندگی کی شام ہو اس دوپہر پہ ہمیں جو گرمی ہے گرمی کو ہم نے تھنڈک میں بدلنا ہے اور محبتیں معاشرے میں تقسیم کرنی ہیں تاکہ یہ معاشرہ منوست سلامتی کا گہوارہ بن سکے یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو سکے انشاءاللہ سخاوت پہ صدقہ فطر پہ بات آنے والے ایک دو دن میں انشاءاللہ ہوتی رہے گی مزید جو آپ کے کونسیپٹ ہیں انشاءاللہ وہ ہم کلیر کرتے رہیں گے اور ناظرین جس محبت کے ساتھ جس پیار کے ساتھ یہ ٹرانسپیشن جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گی سہر کے لمحات میں بھی آپ سے ابو وکر سلطانی صاحب اور نور سلطان صاحب ملاقات کریں گے اسی ٹوپک میں شاید بات ہو یا کسی اور پہ بات ہوگی لیکن بات یہی ہے کہ دل میں وسط پیدا کیجئے اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تقسیم کیجئے دیجئے اور اللہ کی ذات آپ کو دے گی اور پھر بے پناہ دے گی کیونکہ اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں ہے ہم نے لینے والا بننا ہے دامن کو پھیلانا ہے سب مہمانوں کی آمد کا شکریہ آخر میں کلام شامل کریں گے کاشیف رضا نوری صاحب آپ سے میں حضور کے در کے حاضر کے چند شہر پیش کرتا ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے غاز گلام ہو جائے سلام کے لیے غاز گلام ہو جائے میں شاد شاد مروں گا اگر دمیں آخر اگر دمیں آخر میری زبا پہ محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے غاز حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے 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 جائے